ناظرین اس وقت ہمارا جو سبجیکٹ ہے جو عنوان ہے جو موضوع ہے وہ ہے عبادت کی اہمیت جن لوگوں تک یہ میسیج کنوی کیا جا رہا ہے جو پہنچایا جا رہا ہے ان میں اکثر یہ زیادہ طرح ایسے لوگوں کی ہے کہ جو الحمدللہ عبادات میں آگے آگے ہیں کوئی شک نہیں ہے آج ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا کہ بیس سال پہلے پچیس سال پہلے مساجد کا کیا حال تھا مگر شعور کی منزل سے لے کر ابھی تک جہاں تک میں پہنچا ہوں اور جس جس علاقے تک گیا ہوں میں نے اکثریت نوجوانوں کی دیکھی ہے کہ جو عبادات کی طرف اپنے آپ کو راغب کر رہے ہیں لیکن جو لوگ راغب نہیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ حکم خدا جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے سے وہ بڑا نہیں ہوگا نماز پڑھنے سے ہمیں اپنی اوقات پتا چلتی ہے کہ ہم بندے ہیں ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہے وہ خالق حقیقی ہے وہ مالک کل ہے وہ علاقل شہین قدیر کی منزل پر ہے وہ صاحب قدرت ہے لہٰذا ہم اپنے سر کو جھکا کر اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں جس دن اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں وہ جھکنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تم سجدہ نہیں کرتے ہو اصل میں یہ بندگی کی میراج ہے یعنی وہ سجدے میں بھی ہم کو بلندی عطا کرتا ہے ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا جب وہ بغیر مانگے سب کچھ دیتا ہے آپ اس کائنات میں ابھی آ بھی نہ پائے تھے کہ ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کس نے کیا شیر کا انتظام کس نے کیا ابھی آپ آئی نہیں ہیں کائنات میں مگر آپ کے آنے سے پہلے آپ تو رسط اہتباب ہو گیا ابھی آپ گھٹنیوں جو ہے وہ چلنا سیکھ رہے ہیں کہ والد کو جو ہے وہ ذمہ دار اور کفیل بنا دیا گیا کہ تم اس بچے گھر اس پورا کرو یہ کون ہے جو پورا کر رہا ہے کوئی تو ہے جو بغیر مانگے آپ کو سب کچھ دے رہا ہے کوئی تو ہے جو بغیر مانگے سارے انتظامات کر رہا ہے اور جب اس نے سارے انتظامات کر دیئے تو آپ کو کہا ابھی تم عقل والے نہیں ہوئے ہو شعور والے نہیں ہوئے تمہیں آزاد رکھا ہے انہیں آزاد ہو چاہے جیسے زندگی مسئل کرو آزاد ہو تم دس سال بارہ سال تک ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے مگر جب تم پندرہ سال کے ہو گئے تو آپ تمہارے اوپر ہم واجب قرار دیتے ہیں نماز پڑھو اس لیے کہ اب تم عقل کی بنزل پر آگئے ہو خدا بے وقوفوں کی عبادت نہیں چاہتا خدا عقل کے ساتھ عبادت چاہتا ہے خدا علم کے ساتھ عبادت چاہتا ہے اس لیے بعض جگہ آپ کو روایتوں میں بھی آسانی کے ساتھ محسر آ جائے گا کہ عالم اور جاہل کی عبادت میں فرق کیا ہے خیر ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اور اس موضوع پر گفتگو کروں بہران صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت خدا جو ہم کر رہے ہیں اصل میں یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں ایک بات ہے بڑا مشہور سا ہے دو چار جملوں میں میں آپ کے سامنے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے وہ وضو بھی کرتے تھے تو سارے امور جو وضو میں دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھا کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ مستحبات کو انجام دینے کے بعد جو ہے پھر واجبات کی طرف یعنی جب نماز کی طرف آتے تھے تو اس میں بڑا خضو خشوہ پائے جاتا تھا اتفاق سے وہ مسجد میں آئے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے انہی کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا وہ وضو کرنے کے لیے کئی نظر سے گزرا ہے یاد نہیں ہے بہران یہ ہے کہ یہ نظر سے گزرا ہے واقعہ اس نے جلدی جلدی وضو کیا وضو کرنے کے بعد جتنی دیر میں یہ قبلہ وضو کرتے وہ پوری نماز پڑھ کر مسجد سے واپس ہونے لگا اتفاق سے ان کا وضو مکمل ہو گیا تو یہ مسجد کے لیے جارے تھے اور وہ نماز مکمل کر کے تو کھڑے ہو گئے کہا کیا کرنے آئے تھے مسجد میں تین چار منٹ میں تم نے نماز تک پڑھ ڈالی تو وہ فوراں کہتا ہے میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں یعنی میں بندہ ہوں کہنے کے لیے یہ بہت چھوٹا لفظ ہے ہو سکتا ہے آپ کے لبوں پر مسکرہات آگئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ خندہ ہو گئی ہو تھوڑی دن کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سے بدلزہ گیا ہو کہ کون سی بات ہے یہ کہ میں باغی نہیں ہوں لیکن سوچئے کہ وہ علم کی اس منزل پر نہیں تھا مگر کتنی بڑی بات کہ گیا کہ میں یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیرا بندہ باغی نہیں ہے سرکش نہیں ہے تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے حاضر تو ہوا ہے چاہے وہ کسی صورت بھی حاضر ہوا ہے مگر وہ یہ جانتا ہے کہ تو خالق ہے اور ہم تیرے بندل تم مالک ہے اور ہم تیرے نوکر ہیں یہ یہ وہ چیز تھی وہ عالم دین اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے بہت ساری دعائیں اس شخص کو دی یہ یقین ہے بڑی بات ہے البتہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نماز میں خضو و خشو بھی پیدا کرو یہ نہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمنہ والحمدلہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالکی مدین کس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں وہی بارگاہ ہے کہ جب جناب سید سجاد کھڑے ہوتے تھے پیروں میں راشہ آ جاتا تھا ہمارے آئمہ اور معصومین پیشانے پر آرک نمدار ہو جاتا تھا پسینے نمدار ہو جاتا تھا جب کسی نے سوال کیا آپ وقت کے امام ہیں کہا میں کس کے حضور میں ہوں اسی طریقے سے چھٹے امام کے بارے ملتا ہے جیسے آج کے دور میں لبائی کے ایک بڑا آسان سا نعرہ بن گیا ہے چھٹے امام صادق علی محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ حج پر جاتے تھے اور لباس احرام زیبتن کرتے تھے تو لباس احرام آپ جانتے ہیں کہ لباس احرام جیسے ہی زیبتن کیا جاتا ہے بیسے ہی لازم و ضروری ہے کہ لبائی اللہ امہ لبائی کی صدا بلند کی جائے امام جب لبائی کہتے تھے تو ہور تھر تھراتے تھے امام کی آنکھوں سے آسو گلتے جاتے تھے اور امام کہہ نہیں پاتے تھے برابر لبائی اللہ امہ لبائی کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے ابن رسول ابن بطول یہ کیسی حالت ہو جاتی ہے جس وقت آپ لباس احرام زیبتن کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ لبائی اللہ امہ لبائی جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے اتنی دشواری کیوں کہا ہم تو کہہ رہے ہیں لبائی اس نے اگر کہہ دیا اللہ لبائی تو ہم کیا کریں یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم حاضر ہیں اور اس نے کہہ دیا کہ تمہاری حاضری ہمیں قبول نہیں تو ہم کہاں جائیں گے کیا یہ دنیا اس سے فرار ممکن ہے جبکہ حکومت چاروں طرف خدا کی ہے ایک غیر مذہب کا آدمی بھی اپنے بجنس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دکان کو شروع کرنے سے پہلے اگر بطی جلاتا ہے وہ تصاویر کے سامنے کھڑا ہو کر اگر بطی کو جو ہے وہ گھوماتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو بھی اس کے مذہب نے اس کو سکھایا ہے اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کمال کی بات ہے کہ وہ یعنی خدا کو نہیں مانتا ہے مجھے جس کو مانتا ہے کب سے کب اس کو ماننے میں کٹر تو ہے کچھ تو کر رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے اگر ہم دین کو بھی مانیں شریعت کو بھی مانیں اسلام کے والے اپنے آپ کو اہلِ بیت کا پیرو بھی کہیں معصومین کا چاہنے والا بھی کہیں اور اس کے بعد ہم عبادتوں سے غافل ہوں نہیں ممکن نہیں لہٰذا لازم و ضروری ہے کہ عبادت کی اہمیت کی طرف اپنے مائنڈ پرتوہ سے ڈائیوٹ کریں سوچیں کہ یہ عبادت کیوں ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں یہ آیات فقط اور فقط اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے ہم حاضری دے رہے ہیں یا واقعا جو حق عبادت ہے ہم اس کی ادائی بھی کر رہے ہیں یہ سب سوچنے کی بات ہیں ناظرین وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ